نظرین این ایک سو چتائیس تروکے والا چوک میں میں ابھی اس وقت موجود ہوں لوگوں کے رائح شامل کر رہا ہوں لوگوں نے یہاں سے جتبایا ہے پاکستان مسلمرک نواز کو علی پرویز ملک یہاں سے ایمن نے متقب ہوئے ہیں ایک لاکھ تیرہ ہزار سے زائد بوٹ حاصل کیے ہیں انہوں نے اور جب مریم نواز صاحبہ یہاں سے کھڑے ہوئی تھی تو مقابلہ ترک تفلہ کرنے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے لیکن علی پرویز ملک جب ہڑے ہوئے یہاں سے مریم نواز کے لیے لے کے بعد تو تاثر یہ تھا کہ شاید پاکستان درکین صاحب یہاں سے کام یہاں بھی سمیٹے لیکن پاکستان درکین صاحب یہاں سے کام یہاں بھی نہیں سمیٹ سکی ہے کس لوگوں سے بات کرلیتے ہم صحب لیکم کیا حال ہے ساری کو رہو میں نے ووٹ دیا تھا؟ نہیں نہیں کیوں بنا نہیں ووٹ نہیں بنا آپ کا ووٹ بنا بھائی نہیں آپ کو بھی نہیں بنا رہے جی آپ کو بنا رہے ہیں آپ کو بنا رہے ہیں کیا حال ہے؟ یہاں سے کیوں آ رہے ہیں جب چیلکوال چیمہ صاحب یہاں سے کیوں آ رہے ہیں یہاں سے بس وہ یہاں پہ اصل ہے گرڈ نون لک ہے ٹھیک ہے تو بس یہ کچھ یہاں ہے کہ یہ جو ہمارے یہ شیخ صاحب ہیں نا انہوں نے کچھ کام اگرہ کروائے ہوئے ہیں اچھا اس کی وجہ سے لوگ جو ہرے پہ میشے دیں گے تریکین صاحب کو کوئی میسیج لیں گے تریکین صاحب کو میرا یہی میسیج ہے کہ انشاءاللہ نیا پاکستان اچھا بنا ہے کون باکستان اچھا بنے گا بہت دکی ہے ناظرین اب دروگوالا چوک میں موجود ہوں لوگوں کی رائے شامل کر رہا ہوں جانتا جان گے رہا ہوں کہ گوٹسے دیئے تھی اور اب کیا امید ہیں وہ بچانے مالی گورننٹ سے کیا آل ہے اللہ آپ کیا آل ہے جی چاکس کو چھوڑیں پہلے مجھے آپ یہ بتیں کہ بانے کیوں آ رہے ہیں آپ دعائی لے یہ شروع کروڑ دعائی کیوں لے گی ہو ایتاں دعائی لے گیا ہے زدکام لگا ہوا ہے سرد در دور ہے آپ لوگوں کو دے کر کھڑے ہوگی بیار یہ بانوے تو نہ آنا ہے آپ کے لئے خطر نہ آگئی ہے یہ دو فوٹ کا فاصلہ تو بانوے نہیں ہے دیکھو یہ ان لوگوں کو اتزام کرنا چاہیے نا ایسے سامنے کیا اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ بورٹ کی جو دیا تھا میں نے بورٹ دیا تھا نواز شریف کو نواز شریف کو نواز شریف کو سزا ہوگی آپ کو بھی سزا ہونے چاہیے ویسے میں نا بیلکل کر دیں کر دیں سزا آج جی بلاو چلان کنا ہوا ہے نا دستوں کے گورنمنٹ ماننے یہ طریقے انساب دی ایتھے الحمدلللہ الحمدللہ ہاں جی امید ہے طریقے انساب تو کوئی انشاءاللہ تالہ دیکھو جی ساٹھ بھی دی امر ہے ہر کو پنجی تی سال ہوگے دے دیا نال ہسو پنجاب پنجی یعنوں لگے ہیں نواز شریف کو بھوڑ دیتا ہے دیئے جا نہ دیئے انہیں چیتے جانا بہت ڈھیک ہے مران صاحب آئے انہیں بھوڑ دیو گو جانا دیو انہیں چیتے جانا ہے نواز شریف دا سامنے زیند ویچے اے گا لائیے بھی انہیں سانوں ہے پولان ہوتے کرا شڑا ہے ساٹھے وڈے آج تو تی تی سال بھی بھی سال ہوگے نے گزر چکے انہیں کتھی اوٹھ کے کتھی اللہ تعالیٰ دی جاتروں نے دے لنا ڈھیک ہے چلو میرے واقش کھا پھر تی سال ہوگے میکنی خوش دیل گو گو اور کتھ کھا رہا ہے جو بنینکہ ڈھیک ہے بھی بنا ہوگے چوٹے سے لگ رہا ہے ڈھیک ہے بکرہ ہے پھر کے کھا رہے ہیں ڈھیک ہے بہت سکرییا ہے جتا تھا ساتھگار بنا آپ کا جی بنا ہو ہے چھوٹے سے لگ رہے ہیں یاد اہاں ووڈ کیسے دیا تھا آپ نے پیٹی آئی کو پیٹی آئی کو کیوں ووڈ دیا آپ نے کیونکہ وہ ڈیزرون ہے اب آپ کتنے چانس دیں گے نون لیگ بلوں کو اچھا بلکل اچھا یہاں سے تریگین صاحب کے جمشید اکبال سیما سے بھار گئے جی کیوں آرہے ہیں وہ یہاں سے یہاں پر عوام کو اتنی اویر اویرنس نہیں ہے نا مطلب آگر آپ اس لاغے کا لیٹرسی ریٹ دکالیں تو کافی کم ہے تو یہ پڑے لیکھی عوام نا یہاں پہ کم ہے امران خان کو زیادہ عوام بہت سپورٹ گرتی ہے جو زیادہ زیادہ پڑی لیکھی ہے مجھے یہ بتاؤ آپ کے طریقے انصاف کی گممنٹ آ دی ہے سینٹر میں بھی اور پنجاب میں جی بلکل کے پی کے میں تو بانے گئی ہے ملکل اچھا اب کیا میسیج دیں گے آپ اور امید کیا آپ ان سے امید یہ ہے کہ وہاں کو سب سے پہلے پیشن رکھنی پڑے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب کافی مسئلے مسائل کھڑے ہیں نون لگ والوں نے تو امران خان کو مطلب ٹائم چاہیے لیکن وہ انشاءالہ سب سے چھیک کرے گا میں ہوتھ نمل آئی ٹھو اچھا امران خان نے جو جی نیویسٹی بنائی ہے نمل میں ہوتھ واہ گا ریجویٹ ہوں اسلام علیکم تھی کسی ہم اچھے ہیں ٹھیک 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 ہے ہم جی اچھے ہیں کیا آپ انہیں گے کہ کوئی کام آپ کے رہتے ہو وہ کر رہے ہیں آہاں جی کیا کیا میسیج دیں گے کہ جو بھی کروانا دسنا میں لیڈیز کانسلر اچھا جی اسی ہلکے سے آپ جی کس یو سی سے ہیں ایک سو پہنٹی ایک سو پہنٹیس جی ایک سو پہنٹیس جی ایک سو پہنٹیس لیڈی کانسلر ہے ہمارے ساتھ جی چلیں مجھے بتائیں کہ اب عوام کا مسائل کیا ہے جو حال ہونے والے ہیں بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ بھی نہیں کرنا اچھا ہاں جی گورنمنٹ باندی ان کے امیان کرائے گا اور کچھ نہیں کر سکتا ہے جنہیں بہت سکری آپ ردی مران خان صاحب آدمی آگے 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 کیسے آپ ٹھیک ٹھیک آگے آپ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بورٹ کسے دیا تھا ہم نے ساڑی پی ٹی آئی کو وہ خادون گیا رہی کانسلر دی چیاریں کی آنسان ہم نے کچھ نہیں کرنا ساڑی اب جوڑ بہ رہی ہے ہمارے یہ کانسلر ہیں ابھی انہیں یہاں پہ بھلا کے میں انہیں دکھاتا ہوں یہاں پہ گلیوں کا حال اور ابھی تک جتنے بھی سوائے پی ٹی آئی کے جتنے بھی جیتے ہیں کبھی کوئی آ کے دوبارہ کسی نے دیکھا نہیں بلکہ ان کے آفیس میں چلے جائیں جو ان کے دو ٹکے کے چپڑاسی ہوتے ہیں نا وہ ایم این اے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح ڈریڈ کرتے ہیں کہ جیسے آنے والا ان کا غلام ہے یا ان کا سالہ ہے اب یہ بتائیں کہ تیرے کے انصاف کی گمہ ڈا رہی ہے پنجاب میں انشاءاللہ یہ سب کے مو بند ہوں گے اور جتنا کچھ یہ لوگ سب کہہ رہے ہیں یہ اس کو ہم نے چاٹنا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سڑکیں بنا دی اور یہ اورنچ رین پر آئی لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ کتنے لاکھ خاندان جو انہوں نے تباہ گئی ہیں اڑا دی ہیں جو بے گھر ہو گئے ہیں کچھ ان میں ہارٹ اٹیک سے مر گئے ہیں جنہوں کے انہوں نے گھر اڑایا ہمارے سامنے کی بات ہے یہاں پہ شالی مہ چوک پہ دو ڈیتھے ہوئی ہیں ان کے پورے پورے گھر اڑا دی ہیں انہوں نے بے روزگار کر دیا بے گھر کر دیا انہوں نے پورے پیسے بھی نہیں ملے تریکن صاحب کام کرے گی انشاءاللہ کرے گی بہت شکریہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ہم اس ہرکے میں آئے تھے ہم نے جب پاکستان تریکن صاحب کی اینڈیٹ تھی جمشیدی کبال چیما صاحب ان سے بکتگو بھی کی تھی ان کا موقف آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آج بھی ان سے بات کر لیتے ہیں آج حالات بدل چکے ہیں چیما صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت تک ہے آپ تبہیاں ٹکا گیا ہے چیما صاحب کیا کہیں گے بڑا مارزن ہے 47,000 تقریبان گوٹوں سے آپ ہار گئے ہیں بڑے پور امید تھے آپ ایسا کیا ہو گیا کہ شکست کا زامنہ تک دیں مجھے تو نہیں سمجھ جائی سچی بات ہے ہی تک کہ ہم ہار گئے ہیں کیونکہ ذریم کوئی بھی نہیں تھی ہار نہیں کہ ہم الیکشن جیت رہے تھے مجھے یہ کی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو آپ کہلیں بلکل ہی اوٹ افی بیج آکے یا بلکل غیر روایتی طور پر غیر قانونی طور پر یہ جو بعد میں شیر کا نشان دیا گیا تو آکی علی پرویز ملک نے جو وہاں ناؤس کیا اس نے کہا جی کہ مقابدہ ہمارا ارچی مصحب کا نہیں ہے جنہوں نے شیر کا نشان دیا ان کا ارچی مصحب کا ہے تو زیادہ چانس ہے کہ وہ ہی جیتے نہیں اجا چوہا صاحب اس طرح کی بات ہے جس طرح کی آپ نے کہا کہ جنہوں نے نشانہ لوٹ کیا تو انہوں نے جدوانا تو بکال اور ان کے علی پر بیج ملک ہے تو اس طرح کی باتیں آپ کے مخالفین کرتے ہیں پاکستان میں اس طرح نواز والے تو کیا آپ کو امید و یقین نہیں ہے آپ اپنی جو شکر سوئی تسلیم نہیں کرتے آپ اس کو اس طرح اس پر اکسپلین کریں گے کلی لوگوں نے جیتے آیا ہے لیکن میں سیدھا سیدھا میں بات کر رہا ہوں کہ جو رشتیدار ہیں ان کے جوڑیشری میں بیٹھے وہ انوال ویس محامدہ میں سارے ہیں اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی اس میں کوئی پراؤل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں یہ نہیں ہوں کہ گھر پہ ہوں گھر پہ دیکھ لیں حضرت شمال صاحب آپ کی بھی تحفظات ہیں لیکن چواندر ایک انصاف امران خان صاحب نے اپنے خطاب میں ایک پری کہا کہ جی تاریخ کا شفاف تریم دخاب ہوا ہے اپنا ناؤنس کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھنی ایکشن سے اس پر بہتر الیکشن ہوگا ہے یہ بات ٹھیک ہے باٹ پہنے کچھ سٹیں مارک ہوئی ہیں اس میں میری انفارچنیلڈی باہی باز آنفارچنیلڈ کے زیادہ مارک ہوئی ہے کیونکہ بڑے ٹاپ لیوٹل پر ما شاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس طرح کے ڈسینس ہو رہے ہیں آپے کو پتہ ہی ہے ہوا اکستان مuliبا اپنے افرنس کو یہ مانتے ہیں کہ پرالے ریفرنس کے ریفرنس اورensaاج کے ریفرنس کو مانتے ہیں اور ایک ہراکران کو مانتے ہیں مÜتجا نے کہا جنبی اس ترے سے جزیز زیادہ۔ آپ تقلید کر رہے ہیں مسلمان علیکлер نے اس کا نواز کی رہا ہے؟ جنب ، دیکھیں ، مسلمان علیکی نواز کیا ہے وہ بات نہیں ہے بد Johnson کہتے بار ہے پر Vasily بیتی کا جنب کسی تھا میں پہلے ہٹ بھی دیتا ہوں میرے حلقے میں چار گورنمنٹ کے تھے کیا نام ہے جو سرکاری دفتر تھے ایک ٹاؤن تھا ایک ہاجہ کورٹ ہاجہ سعید ہستال تھا ایک اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی وابڈا کی ایک ریلوے کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور ایک یہ واسا تھا یہ چاروں دفتروں سے میرے حلاف کمپین ہو رہی تھی یہ پانچ دفتر بانتے ہیں پانچوں سے ہمارے حلاف کمپین ہو رہی تھی اچھا پھر آپ کہلیں کہ جو عملہ یا بظاہر ہمیں جہاں جہاں ہماری ایکسریت تھی وہاں پہ الیکشن پرسیس لو تھا جہاں پہ ایکسریت ان کی تھی وہاں الیکشن پرسیس زیادہ سمود تھا ٹھیک وہ بھی نظر آ رہا تھا پھر اس کے بعد بلکہ ان باتوں سے پہلے الیکشن کا جو شیر کا نشان ملنا ہے اتنے دن بعد وہ کس نے دی ہے کس نے فیصلہ کی ہے مجھے اس کا نام تو نہیں باتا لیکن آیا سپریم کورٹ سے تھا سمیت اس پر میرا تو سوال بنتا ہوں پہ نا کہ جی آپ لوگ یہ تاریخ میں پہلی بار ایسے کیوں ہوا آپ پورٹ گئے ہیں پھر اس فیصلے کے خلاف کے ہی تھے آپ نشان لے اور جب ہوں ہم تو یہاں انتظار کر رہے تھے ہم تو یہاں سپریم کورٹ سے نشان لے کے آگے تھے جب انہوں نے پتہ لگا کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ انہوں نے نشان لینا ہے اور ان کی کہیں بات ہو چکی ہے اس فکت آپ کہلیں کہ جب آپ الیکشن سے پندرہ دنے پہلے نشان لے کے آجے تو آپ الیکشن لڑیں گے یا آپ عدالتوں کے دکے گائیں گے اس فکت ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں تھا کہ ہم عدالتوں کے دکے گھاتے ہیں جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں اور یہ وغیرہ وغیرہ وہ تو آپشن ہی نہیں بنتا تھا لیکن اور آتے ہی پھر انہیں ماشاءاللہ بڑے محچور لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں چیزوں کو منپلیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے آتے ہیں انہوں نے کہ جن لوگوں نے نشان دیا الیکشن ان کا اور شیمان صاحب کے ہماروں کو الیکشن ہی نہیں دیں گے تو یہ دیفنیلی وہی جیتے ہیں گے مرحبا صاحب تحقوزات کا آپ نے اظہار کر دی آپ بہارنے کے بعد ہماری آپ سے بہلے بھی بات ہوئی تھی آپ نے کہا کہ مریم نواز جب آئیں گے ان کا مقابلہ بھی کروں گا تینتی سے چالیس سے آپ نے کہا تھا میں لیڈ سے جیتوں گا مریم نواز سے لیکن جب علی پرویس ملک صاحب آئے تو خدشہ یہی تھا برکہ ظاہر ہی کیا جا رہا تھا تاثر یہی تھا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے ماہ سے تاثر جو ہے کچھ حلکوں میں جن میں میرا حلکہ تو شامل ہے جہاں پر پچھلے ایلیکشن مینجی ویدھوور آلہ وہاں سے میرا حلکہ تو اس حل وہاں سے مینج ہوئی ہے مطبعہ آپ کہنے گے آپ کا حلکہ مینج کیا گیا اس طرح جی ڈیفنیلی میں تھی نظام لگا رہا رہا ہوں نا میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا رشتہ دار ہے جو بھی رشتہ دار ان کا نام بھی اس کا ہوگا نا ٹھیک ہے تو میں اس کا نام لے رہا ہوں تو نارمل ہی اس کی نا آپ کہلیں کہ لوگ سمجھ دیں کہ ہارگیت اس لئی بات کر رہے ہیں تو مجھے تو شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی نا آنسلی تو آج چونکہ کوئی زیادہ دکھیوں دے دل زیادہ دکھیوں اس لئی بات کر دی میں نے اثر وائز لوگوں کو بتائیں ہم تو حوصلہ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو اور ساتھ خوش بھی ہیں کہ چیئرمن اپنے پارٹی جیت کی ہے مزیراعظم ہمارا بان رہا ہے پنجاب میں گورنمنٹ آگئی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں اپنا اور آپ نے کیا فیصلہ کیا آپ آگئی خلاف جائیں گے الیکشن کمیشن میں جائیں گے کہاں جائیں گے آپ نہیں نہیں الیکشن کمیشن میں کیا جانا ہے کہ پہلے میری ووٹ کاؤنٹن کے درہاست مندور ہو اس سے آگے تک پہلے میں چلوں نا جی مصرد ہوگی فیلہ جی ملے کوئی جواب نہیں آرہا اس کا جی مصرد بھی نہیں ہوگی تو کیا آپ نے فیصلہ کیا اس پہلے دیکھیں آنسلی سپیکنگ اگر کسی نے میرے ساتھ کیا ہے تو آگے بھی تو میں نے اسی کے پاس جانا ہے نا آگے بھی تو میں نے اسی کے پاس جانا ہے میں کیا لینے جاؤں سکا میں تو ویٹ کروں گا کہ اللہ تعالی مجھے توفیق دے کہ میں ان کو ثابت کروں کہ انہوں نے یہ فیصلہ ان کا تھا اب عام کا نہیں تھا بہت چکری ہے چیمہ صاحب آپ کا ناظرین تمشید اکوال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے گفتگو میں یہ کہا کہ انہیں تحفظات ہیں خدشات ہیں انہیں حال کے کب ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے اور کب ان کے تحفظات دور ہوتے ہیں